ای نو جنرل کیانی ان سے ان اس حد تک میں نے کام کیا ہے ان ای نو رحیل شریف جنرل رحیل شریف is an honorable man کام کرنے کا موقع نہیں ملا مگر کام دیکھنے کا موقع ملا ہے آپ نے چار آرمی چیفز کا ذکر کیا ان میں سے تین ایسے ہیں جو کہ دہشتگردی کے خلاف جنگ لٹ رہے ہیں مشرف جنرل مشرف جنرل کیانی اور جنرل رحیل ان تین آرمی چیفز نے دہشتگردی کے خلاف جنگ کیسے لڑی ہے دیکھیں جہاں تک تعلق ہے جنرل مشرف کا اس وقت i was in jail جب ان کا دور تھا اور ان کے آخری عدوار میں جب میں پرائم منسٹر بنا تو ان سے میں نے اوٹھ لیا تو وہ پہلا موقع تھا جو کہتے ہیں کہ democracy is the best revenge he sent me to jail اور انہوں نے مجھ سے اوٹھ لیا اور مجھے کہتے تھے کہ i feel very comfortable with you تو اس لئے میرے دل میں کسی کے سمکے کوئی ان کے بارے میں نہیں تھا اور آپ کو یاد ہوگا جب انہوں نے resignation دیا تو on the floor of the house میں آیا اور میں نے ان کو کہا کہ میرے میرے دل میں ان کے لئے کچھ نہیں ہے اور i have forgiven him تو اس پہ میں اب discuss نہیں کروں گا تو ان کی جو war تھی اس کے اوپر صرف مہترمہ صاحبہ کا ایک speech میں انہوں نے کہا تھا کہ ان کی position یہ ہے he is running with the hair hunting with the hound یہ انہوں نے ایک دفعہ اپنی speech میں لفظ استعمال کیے but i was not very clear about it but i worked with the general qiyani ان کے ساتھ یہ جو operations ہوا swat کا malakant کا south waziristan کا that was quite successful ٹھیک رہا اور جو عزر بیعظ اب ہو رہا ہے تو وہ areas جہاں اس وقت جنرل qiyani صاحب نہیں گئے تو اس پہ اب یہ ہو رہا ہے اور یہ ہمیں خوشی ہے کہ اس government نے بھی they opted for military operations because the terrorists ان کا کوئی religion نہیں ہوتا ان کا کسی قسم کا کوئی program نہیں ہوتا ان کا کوئی کوئی کسی قسم کا نہ کوئی دین ہوتا ہے نہ کوئی ان کا کوئی سوچ ہوتی ہے اور they just want to destabilize the country تو اس لیے they are all one تو اس لیے میں نے ہمیشہ سے جو میری policy رہی وہ بڑی loud and clear and focus تھی کہ we have to fight with them لند صاحب جنرل مشرف کی personality کیسی تھی بطور ایک فوجی جرنیل اگر آپ انہیں evaluate کریں i met him as a president i didn't meet him when he was the army chief جنرل کیانی کی personality as a فوجی جنرل کیا تھی ان کی he was a very learned person ان کا جو سوچ تھی سوچ تے بہت تھے تو practical life میں اس پہ وہ سارا slow تھے آپ نے انہیں extension بھی دی اس کی کیا وجہ تھی very simple it is not a rocket science چونکہ we were in the middle of war and in the middle of war i didn't want to change the general therefore i gave him extension جنرل راہیل کو بطور فوجی جرنیل آپ کیسے ریٹ کرتے ہیں excellent کیا وجہ چونکہ یہ practical آدمی ہے یہ بولتے کام کرتے زیادہ ہیں تو اس لئے اس سین ایرئی وی ان یو سی ہم کے آل دی ٹائم ہی ایس ایس وی سولجر جہاں بھی ایس فرنٹ لائن ستیت دیر ایس 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 رسپونس بیٹی آن آس تو اس کے لئے اس ایس 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 لائن صاحب دہشتگردی کے خلاف جنگ جو تین جرنیلوں کی جو ذکر ہم نے کیا انہوں نے لڑی یہ جنگ بہت سے لوگ کہتے ہیں کنٹینویشن ہے اس افغان جہاد کی جو جنرل زیا کے دور میں شروع ہوئی جنرل زیا کو بطور ایک فوجی جنرل آپ کیسے ریٹ کرتے ہیں دیکھ ہم میں ایک مینیسٹر میں محمد خان جونے جو میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت کی جو پولیسی تھی جو جو نظر آ رہی آپ جنگ تو یہ اس وقت کا یہ بیج بویا ہوا ہے جو آج نظر آ رہے جب سوویٹ یونین نے انویشن کی اور قابل پہ تو اس وقت ہم ان کے اتحادی تھے اور ہم نے وہ ایک جہاد میں شامل ہوئے سنس تین وی اپریکٹ ایلن صاحب آپ نے دو فوجی جرنیل لوگ کے ساتھ کام کیا جو کہ پریزیڈنٹ کا یونی فارم بھی انہوں نے پینا ہوا تھا ایک میں بطور منسٹر ایک میں بطور وزیر آزم فرق کیا محسوس ہوا دونوں میں دیکھیں دیکھیں جو زیاد حق تھے وہ پریزیڈنٹ تھے جب میں منسٹر تھا اور یہ صدر تھے جب میں پرائم منسٹر تھا تو دونوں میں جو میں محسوس کرتا ہوں کہ دونوں ہی ایک بیک چینل سے آئے ہوئے تھے اور دونوں کو عمامی سپورٹ حاصل نہیں تھی انہوں نے بھی ایک ریفرینڈم کرایا ہوا تھا انہوں نے بھی ایک ریفرینڈم کرایا ہوا تھا تو لیجٹیمیس ہی نہیں تھی اور مجھے یاد ہے کہ جب میں آفٹر کمپلیٹنگ دیٹنیور آفٹس سپیکر نیشنل سیمیڈی آئی تو وہاں ریفرینڈم ہو رہا تھا اور ریفرینڈم کے موقع پہ میں نے دیکھا کہ وہاں جو پولنگ ہوئی تو دوسرے دن میں نے ایک دیپٹی سپریڈنٹ جیل سے پوچھا کہ میرا ووٹ کھا ہے تو میں یہاں تھا تو مجھے ووٹ دینے کا حق حاصل تھا تو اس نے ایک خبر دکھا دی کہ دی گوٹ دی اپریسییشن اڈیارا جیل کہ ہنڈر پرسنٹ ووٹ ان کو جنرل مشرف کو پڑ گئے ہیں اور میرا ووٹ بھی اسی کو پڑ گئے ہیں اب وہ تو میرے ذین میں تھا میرا ووٹ جو ہے وہ ان کو پڑ رہے ہیں اور ہنڈر پرسنٹ ووٹ وہاں ان کو پڑ رہے ہیں تو اسی طریقے سے ایک دفعہ ریفرینڈم ہو رہا تھا اور میں ریفرینڈم ملتان میں ریفرینڈم کیسا ہو رہا ہے اور جب میں وہاں شجا بات گیا تو وہاں ہمارے میں کوئلیگ تھے اس وقت وہ ممبر دیسٹک کانسل تھے میرے ساتھ آج کل تو وہ بڑے جوبلیشن تھی ہمیں یہاں ہنڈر پرسنٹ ووٹ پڑ گئے ہیں تو مرداد تھی ووٹوں کی اس سے زیادہ پڑ گیا تو میں نے کہا وہ تو نکالیں جو زیادہ پڑ گیا آپ نے مرے ہوئوں کو بھی ووٹ دے دیا ان کا ووٹ بھی آپ نے کر دیا تو اس لیے وہ ان کی وہ جو تھی جو آپ نے سارے لوگ دیکھے ان میں سے اگر آپ سے کہا جائے کہ بطور انسان آپ دیکھیں سب سے انٹیلیجنٹ جرنیل آپ کو کون سا لگا دیکھیں انٹیلیجنٹ جو جرنیل تھا انٹیلیجنٹ تو وہ تھا زیاو لگ انٹیلیجنٹ اور کام گو تھا مگر اپنے کام میں وہ ٹھیک تھا اور انٹیلیجنٹ طریقے کے ساتھ ہی ٹک پارس اور ہی ہی ٹک رید اپنے انٹیلیجنٹ طریقے کے ساتھ اور آج تک میں سمجھتا ہوں کہ میں نے ہی اپنی کیبنیٹ میں یہ دیکھیں دیا تھا کہ وہ ریفرنس سپریم کورٹ کو بھیجیں کہ ان کا جو قتل تھا وہ جوڈیشل مرڈر تھا اور اس کا فیصلہ آج تک نہیں آرہا تو میرا خیال ہے اس کا فیصلہ آ جانا چاہیے اور جوڈیشلی کو جو ان کا پولیٹیکل مرڈر تھا وہ ایک ایک ہسٹری کو تاریخ کو درست کرنے کے لیے جو مسخ ہو چکی ہے اور وہ ڈیسیزن کہیں کوٹ بھی نہیں ہو سکتا تو ایسا میرا بھی نہیں ہوگا کوٹ in future تو اس کو ان کو کریکٹ کرنا چاہیے تاکہ تاریخ درست ہو جائے کہ ان کا جو ڈیسیزن تھا that was wrong زیادہ کا because of his cleverness he did everything نایس صاحب کیا آرمی چیف سیاسی ہوتے ہیں دیکھیں آرمی چیف کے بارے میں جو آپ کہتے ہیں سیاسی ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے تو دیکھ پارٹ آف آس آپ ہی میں سے ایک بھائی میرا اگر فوج میں اور ایک میں سیاست میں ہوں تو مدلہ بہت وہ اس ملک کے تو ہیں they're familiar with everything اور ان کو opportunity زیادہ مل جاتی ہے کہ وہ exposure اور information اور information is a power سیاسی interference بھی ہوتی ہے آرمی چیز کی طرف سے اگر ہم جنرل راہیل جنرل کیانی جنرل مشرف تو انہوں نے تو political role بقاعدہ طور پر اپنایا جنرل کیانی سیاست میں مداخلت کرتے تھے دیکھیں ان کا naturally ان کے اپنے interests ہوتے تھے اپنے interests watch کرتے تھے وہ جنرل کیانی نے کوئی سیاست کی جب memo gate میں آپ کے خلاف affidavit گیا ہے ڈی جی آئی ایس آئی کا آرمی چیپ کا اس کو سیاست کہیں گے میں صرف آپ سے ایک ہی سوال کروں گا where is memo جس کا آپ مجھ سے سوال کریں وہ ہے کہاں اور آپ کو پتہ کیوں نہیں ہے آپ خود سمجھیں آپ نے ایک memo scam کا نام لیا اور پھر there is no scam and there is no memo آپ نے پارلیمنٹ میں ایک دفعہ کھڑے ہو کے کہا تھا میرے خلاف سازش ہو رہی ہے کچھ لوگ مجھے ہٹانا چاہتے ہیں وہ اشارہ اسی طرف تھا میں نے کبھی ویک بات نہیں کی مجھے ہٹانا چاہتے ہیں تو یہ میں نے نہیں کہا کبھی سازش ہو رہی ہے سازش بھی میں نے نہیں کہا میں نے کوئی اور باتیں کیوں گی جو اب میں نے دھورانا چاہتا جنرل راہیل شریف کو جب آپ compare کرتے ہیں بطور آرمی چیف جنرل کیانی کی strategies آپ کو لگتا ہے جنرل راہیل نے کوئی نیا کام کیا ہے یا وہی continuation of policies ہیں جو آپ کے دور میں chairman joint chief of staff نے آپ کو doctrine پریزنٹ کیا تھا کہ اس طرح ہم نے دہشتگردی کے خلاف جنرل جنرل راہیل شریف is more focused تو وہ کافی professionally اپنا کام کر رہے ہیں جنرل راہیل شریف نے سیاست میں کوئی مداخلت کی دیکھیں ابھی تک تو ہم نے نہیں دیکھا پاکستان میں ایک بات کی جاتی ہے civil military تعلقات اور اس میں جب بھی tension آتی ہے تو پاکستان کی سیاست ہچ کھولے کھانا شروع ہو جاتی ہے کیا اس میں کوئی رول آرمی چیف کا بھی ہوتا ہے یا جو power corridors جس میں DJIAS ہے اور آرمی چیف دیکھیں میں نے پہلے آپ سے یہ کہا ہے کہ ہمارا ایک ادارہ ہے منتخب ادارہ اٹھارہ کروڑ عوام کا ادارہ that is parliament اگر ہم parliament پر توجہ دیں اور اپنے ادارے کو مضبوط کریں تو ہمیں دوسرے اداروں کی طرح ہمیں آپ کو ضرورت محسوس نہ ہو کہ آپ اس قسم کے سوالات مجھ سے کریں چونکہ اگر ہم اپنے ہی ادارے کو مضبوط رکھیں جیسے انہوں نے اپنے اداروں کو مضبوط رکھا ہے تو انستیٹ کے جو مضبوط ادارے ان کو نیچے دکھائیں اور اپنے کو اوپر نہ لے جائیں تو پھر تو اچھکو لکھائیں گے آپ گلن صاحب کیا ہماری آپ کیونکہ ایک وزیراعظم بھی رہ چکے ہیں کیا ہماری جو پولیسیز ہیں وہ ویسٹرن پریشرز پر بنتی ہیں اور خاص طور پر جو دیفنس ڈاکٹرائنز ہیں ہمارے وہ ویسٹرن پریشرز پر اور ویسٹرن انٹریسٹ کے لیے بنتے ہیں دیکھیں جو آپ کی پولیسیز ہوتی ہیں ملکی تعلقات ہوتے ہیں وہ آپ کے نیشنل انٹریسٹ میں ہوتے ہیں اور آپ کے اپنے مفاد کے اندر ہونے چاہیے ہیں اور نیشنلی جو دوسرے ممالک ہیں وہ بھی اپنے مفاد کو مدر نظر رکھتے ہیں تو ہمیں بھی پرسنل انٹریسٹ جو ہے اس کو آگے رکھنا چاہیے نیشنل انٹریسٹ کو آگے رکھنا چاہیے اور دیفنیٹلی جب مشارف صاحب کو فون آیا کہ یا آپ یہ کریں یا یہ کریں تو ہی ایڈ تو چوز ون تو ہی دینٹ گو تو دا پارلیمنٹ ہی دینٹ گو انی بیر ایلس تو ان کو تو جب قوم ساتھ کھڑی ہو اپنی فوج کے جیسے ہم نے اے پی سی کی اور جوائنٹ سیشن آف دا پارلیمنٹ کیا اور پوری قوم جو تھی وہ ملٹری آپریشن کو سپورٹ کر رہی تھی تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر کوئی اور طریقہ نہیں ہو سکتا تھا بہت جیتنے کا چونکہ ملٹری آپریشن is not the only solution for the problems تو اس کے لیے یہ ہے سوشل اکنومک پروگرامز بھی ہوتے ہیں اور دوسرے چیزیں بھی ہیں جن کو لانا بہت ضروری ہے لینج صاحب آپ نے بہت اچھی یہ بات کی کہ عوام کو ساتھ ہونا چاہیے جب ہم افغان جہاد کو دیکھتے ہیں تو اس وقت ہمیں نظر آتا ہے کہ ایک فوجی جنرل جنرل زیاء الحق فیصلہ کرتے ہیں اور جنگ کا حصہ بن جاتے ہیں دوسری دفعہ پھر امریکہ کے انٹرز وار اگینس ٹیرر ہوتی ہے نائن الیون ہوتا ہے وہ ہی ساری چیز ریورس ہوتی ہے اور ایک فون کال پہ ساری پالیسی بدل جاتی ہے یہ decision making میں عوام اس میں ساتھ نہیں تھی دونوں کیسز میں لیکن یہ فیصلے کیے گئے کیا فوجی جنرل ویک ہوتے ہیں نہیں دیکھیں یہ بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ اگر ان کو پارلیمنٹ کو ساتھ لے لیں تو وہ اور بھی مضبوط ہو سکتے ہیں for example سلالہ کا incident تھا جب سلالہ کا incident ہوا تو ہم نے DCC کی meeting call کی اور DCC کی meeting call کرنے کے بعد ہم نے فیصلے کیے کہ بان کانفرنس ہو رہی ہے ہم نہیں جائیں گے ہم نے کہا کہ جو آپ کے supply routes ہیں وہ ہم روکتے ہیں اور ہم نے کہا کہ جو وہ شمسی بیس تھا وہ vacate کر دیں اور ہم نے کہا new terms of policies اب ہم نئے سرے سے بنائیں گے اور وہ جو ہمارے مفاد میں ہوگی and وہ وہ ہوں گی جو پارلیمنٹ بنائے گا we refered the matter to the parliamentary committee on national security جس کو head کر رہے تھے یہ اپنا chairman senate موجودہ رضا ربانی صاحب تو ہم نے وہ ان کے تمام معاہدے ختم کر دیے تو and the last was we asked to we requested the president Obama to apologize اور میری وہاں ایک side lines پہ south south korea میں ہماری میٹنگ ہوئی president Obama کے ساتھ جس میں شہری رمان بھی موجود تھی اور میرا خیال ہے ہمارے سمسام بخاری minister state minister for information تھے یہ بھی ساتھ تھے اور ایک گھنٹہ بات ہوئی اور ہم نے یہ کہا کہ i have to run the parliament parliament کو convince کرنا بڑا مشکل ہے پہلے جب تک آپ apologize نہیں کریں گے and they took six months to apologize and after they apologize پھر ہم نے supply routes بحل کیا گلین صاحب اسے اسے فوج مضبوط ہوئی آپ وہ واحد وزیر آزم ہے جس کے دور میں آرمی چیف اور ڈی جی آئی ایس آئی جواب دے ہوئے یہ کیسے ہوا دیکھیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ہمیں تو یہ سوچ رہا نہیں چاہیے کہ یہ تو ہمارے اپنی فوج ہے اور اپنی فوج ہے اور اپنی حکومت ہے وہ حصہ ہیں حکومت کا اور اس پہ اگر کوئی ملکی مفاد کی بات ہے اور اسے security related matters ہیں like سلالہ like اسامہ بن لادن تو اس ایشو پہ تو ان کو participate کرنا تھا پارلیمنٹ میں اور ان کو پارلیمنٹ کو بتانا تھا کہ یہ ایشوز کیسے آئے تو اس لیے میرا خیال ہے کہ جس پہ جیسے کوئی کہتے ہیں کہ we are on the same page that was for the first time we were seen on the same page کہ فوج ہو military establishment and political leadership they were on the same page اس سے پہلے یا اس کے بعد ایسا کوئی آپ بتا سکتے ہیں پریسیڈنٹ کہ آرمی چیف یا ڈی جی آئی ایس آئی پارلیمنٹ کو بریف کریں دیکھیں میں نے اپنی زندگی میں تو نہیں دیکھا تو اب اس کے بعد آپ کو پتا ہوگا ایسی ایسا ہوا نہیں مگر اس سے میرا خیال ہے کہ that worked اور اس پہ ہم internationally strong ہوئے اور جب میں فرانس کیا تو ادھر مجھے میڈیا نے گھیر لیا کہ اسامہ بن لادن کی ایشو پہ کہ یہ بتا یہ کیا بجا بنی میں نے کہ it was our intelligence failure and so was the intelligence failure of the whole world کہ مطلب he doesn't hails from پاکستان تو کہیں سے تو آیا ہوگا تو ان کی intelligence کیا کر رہی تھی تو اس لیے اگر ہم فیل ہوئے ہیں ہماری intelligence فیل ہوئے ہیں تو دنیا کی intelligence بھی فیل ہوئی ہے تو that is how we compliment each سیمور ہرش کافی نامور صاحب ہیں وہ کہتے ہیں اسامہ بن لادن تو وہاں پہ تھائی نہیں کہیں اور مارا گیا تھا اور مدہ یہاں ڈالا گیا بطور وزیراعظم یہ conspiracy theory آپ believe کرتے ہیں دیکھو ٹھو believe my army آرمی نے آپ کو کیا بتایا مجھے یہ بتایا کہ رات کو فون کر بتایا کہ دو ہیلی کافٹرز آئے ہیں اور وہ امریکنز ہیں تو میں نے کہا ٹھیک ہے میں جس کال فورن سیکیٹری اور ریپرمان امبیسیڈر اور اسیم تائم مجھے اسامہ بن لادن کو اس کے لئے آئے تھے اور اس کو لے کر چلے گئے تو جب یہ بات ہوئی تو اس کے بعد بطور وزیر آزم آپ کے لئے کتنا مشکل ٹائم تھا کہ آپ نے ایک طرف انٹرنیشنل کمیونیٹی کو بھی جواب دینا ہے اسامہ بن لادن کی پاکستان میں پریزنس کے بارے میں دوسری طرف بطور وزیر آزم آپ نے اپنی فوج کو ڈیفینڈ بھی کرنا ہے ساتھ جواب بھی لینا ہے کہ کیوں نہیں پتہ لگا کہ امریکن ہیلی کارپٹرز آئے آپ نے یہ سارا مشکل مرلہ کس طرح سے گزار دیکھیں وہ جو مرلہ تھا وہ بہت آسان ہو جاتا ہے جب آپ اپنی قوم کو جواب دے ہوں وہ ہر قسم کے سوالات کر رہے تھے اور یہ بھی ہر سوال کا جواب دے رہے تھے تو اس لئے میں نہیں سمجھتا کہ شیئر کرنے سے کوئی کمزوری آتی ہے شیئر کرنے سے سٹرنگ آتی ہے سب بہت شکریہ 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 شکریہ